مہن جی مہن جی کالیمی کون ہے اور یہاں پر سیاست میں ایسا لگ رہا ہے کہ رام بھکتی قریب ہے رام بھکتی کرتے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ کم سے کم پران پرتشتہ کے کارکرم سے دوری بنا رہے ہیں بھکتی ہوگی ان کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر بھکتی نہیں ہے جو لوگ پران پرتشتہ بنی جا رہے ہیں تو دونوں دھڑے کو کیسے دیکھتے ہیں مہن دیوش اچاری جی آپ کا آواز مل رہی ہے جی جی ہاں بتائیں جی کہیے ابھی سیاست میں دو طرح کے لوگ ہیں جو رام مندر کے پران پرتشتہ میں ایک تو وہ دھڑا ہے جو جانا چاہتا ہے اتصال میں شامل ہونا چاہتا ہے رام میں ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو رام مندر کے ادھگاٹن کارکرم میں پران پرتشتہ کارکرم سے دوری بنا رہے ہیں ان دونوں دھڑوں کو کیسے دیکھتے ہیں جی بلکل جو بھاگوان رام کے پرتشتہ میں آنا چاہتے ہیں ان کا شواغت ہے اور شمستہ ادھہ واسی رام جن مومی تیرد چھتر شواغت کے لئے کھڑا ہے اور جو بیروت کر رہے ہیں دور بھاگ گیا ہے ان کا کیونکہ رام کے سامنے آنے میں اس طرح سے ان کے بیروت نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے ساسٹروں میں بھی کہا گیا ہے بھاگوان رام سے آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ لوگ بیروت کر رہے ہیں رام آرکال میں بھی جی رام جی تھے رام جی کا بیروت کرتے تھے رام جی کے سکتیوں کا بیروت نہیں کرتے تھے وہ کسی نہ کسی بہانہ سے رام جی کے سامنے آنا چاہتے تھے لیکن دور بھاگ گیا ہے کہ آج کے لوگ رام جی کے سامنے آنے سے انکار کر رہے ہیں یہ بہت ہی دکھت ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ان کو جو ان کی سکتہ ہے ان کے ہاتھ سے اس کے معجم سے کھسکے گی جی سروج جی راجنیتک چش میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ بھائی وپکش کو ایک جو ووٹ بینک ہے اس کے کھسکنے کا ناراض ہونے کا خفہ ہزانے کا ڈر ہے کیا یہ وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے پرانپتشتہ سے دوری بنانے کے پیچھے وپکش جو دوری بنا رہا ہے اس کے پیچھے سر آپ آن میوٹ کیجئے پلیز میوٹ ہے لگتا ہے جی کہیے سروج جی کہیے آپ کی آواز نہیں آرہی میں لڑتا ہوں دوبارہ لڑتا ہوں گورا روانشی جی انگلی اٹھا رہے ہیں جلدی سے گورا روانشی جی دیکھیں یہ جیلسا کی بیجے بی کی نیتا ایک لم باکلا آگئے اور اتنا چللہ چللہ کے بات کرنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا یہ دکھتی رکھ ہے ان کی سویم کالنیمی ہیں جو بھگوان رام جانام لے کے ستہ کے سیس پر پہنچ رہے ہیں بھگوان رام تو دلیتوں کے ساتھ تھے بھگوان رام نے جب راوڑ کو ہرایا تھا تو انہوں نے دلیتوں کا سنگ لیا تھا آدماشیوں کا سنگ لیا تھا ورنوں کا سنگ لیا تھا کبھی اتنی بھاوتا کے ساتھ وہ راوڑ پہ چڑھائی کرنے نہیں گئے تھا جس کی تیاری بھاچپا کرنے گورا صاحب بھاوتا سے آپ لوگوں دکھت کیوں ہے اگر اتنا بڑا کھارکرہ مورا ہے جس میں پورا دیش شریک ہونا چاہتا ہے کندن جی کندن جی میرے میری بات کمپلیٹ بجانے تھا نہیں نہیں گورا صاحب میں سوال پوچھ رہا ہوں نا اس بھاوتا سے کیوں دکھت ہے آپ میری بات کمپلیٹ بجانے تھا میں آپ کے سوال کا جاؤں دوں گا ابھی سنگرہ چارجی نے آنے کے لیے منع کر دیا ہمارے ہماری جانکاری کے انسار ہندو دھرم کے مطلب ہندو دھرم سراتن دھرم کے سرسٹ پد پہ اگر وہ ہیں سنگرہ چارجی ہیں انہوں نے کیوں آنے کے لیے منع کر دیا کندن جی اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ مہروتی جی نہیں آ رہی ہے یہ دھرمی کارکن کوئی راجنیتی کارکن تو ہے نہیں یک gusto ہی نہیں آ رہے اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ سنگرہ چارجی کیوں نہیں آ رہے اور اس کے قرار سنگرہ چاہیے اور ان کی بات سنی جاری چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں مہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اس پہ بحث ہونی چاہیے کندل جی دیپک سنکر صاحب جواب دینا چاہیں گے اس کا دیکھیں سنکرہ چار جی کی امانیں گے تو سنکرہ چار جی دو سنکرہ چاروں نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ پتستان کا کارکرم یہ جب اور بھاوے آئے تو اس بات کیوں نہیں شکار کریں گے اور مجھے دہی سفان ہے گورب جی سے کہ بھاوے تاکھونی کیوں نہیں چاہیے اس دیس کی جنتہ کا جواب نہیں ہے اس دیس کی جنتہ کی ایک ایک جنتہ کی اس مرتیہ ہے جس طریقے سے پانچ سو برس کا اتجاب تھا اس کے ایک اور پدستہ کارکرم کا اور جس طریقے سے بھاوے رام ملا کے دربار مدر کا کیوں نہیں بھاوے ہونا چاہیے جب آپ کسی کارکرم کو کریں گے تو کسی نوہ چاہ کے ساتھ کریں گے اور بھاویتہ کس چیز کی ہے ٹھیک آشیز جی آپ لوگوں کو کوئی دکت نہیں ہے اس بھاویتہ سے آشیز جی میں سنکر سے ہمیں آ رہا ہوں آشیز جی آپ لوگوں کو کوئی دکت نہیں ہے اس بھاویتہ سے اس بھاویتہ ہوئی ہے اس بھاویتہ سے در ہے جی کہیے کہیے ہمیں کوئی ہی آبتی نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے اکلیس جی کے چکی پڑھی ہوگی اپنوں نے دھنواز کیا اور شب کامنائی کی ویکت کی دیپک صاحب دیپک صاحب دیپک صاحب سن لیتے آشیز جی کو سن لیتے انہوں نے صرف آواز بند کرنے لیے کہ آئے ٹھیک ہے آشیز جی کہیے دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اکلیس جی نے جو چمپک رائی جی کو چٹھی لکھی ہے اس میں دھنیواز ویکت کیا ہے اور شب کامنائی دی ہیں ایک سفل اور بھاوی آئیو جن کے لیے تو یہ اکلیس جی کے وقت شبد ہیں جو انہوں نے ان کو بدھائی بھی دی ہے اور شب کامنائی بھی دی ہیں کہ آپ جو بھاوی آئیو جن کرنا ہیں یہ اچھی بات ہے اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ رام مندر کی پرانپتشتہ بھاوی ہونی چاہیے بس ہاں جو ابھی ہمارے دوسرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جو ویدھی ویدھان ہیں کہ پہلے مندر بننا چاہیے یا پہلے مورتی آنی چاہیے یہ ایک وشہ ہے کہ ہم یہ ہندو دھر میں ایسا مانا جاتا ہے کہ پہلے مندر بن جائے اس کے بعد مورتی رکھی جاتی ہے یہ ایک ہماری جو ویدک پرمپرا ہے وہ عام طور پر یہی ہے تو اس چیز کو لے کر کے لوگوں کے مند میں ضرور کچھ لوگوں کے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کیول چناؤ کو مدی نظر رکھتے ہو جو ہے وہ مندر سے پہلے مورتی رکھی جا رہی ہے لیکن آستھا تو سب کی ہے ہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور بھارتے زندہ پارٹی ایک ناریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے اول جلول بیانوں کی وجہ سے لیکن ہم لوگ ان کے بیانوں سے بلکل سہمت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یوجن ہو سفل آیوجن ہو بھویا آیوجن ٹھیک ہے مہین دیوشہ چاری جی یہ شنکرہ چاری نے جو ریاکشن دیا ابھی تک جو جانکاری ہے کچھ لوگ سپورٹ میں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ دوری بنا رہے ہیں ویروت نہیں کر رہے لیکن دوری بنا رہے ہیں دھرم کیا کہتا ہے اس مسئلے پر جی بلکل ابھی ہمارے چاروں شنکرہ چاریوں نے پترکے مادھم سے سہمتی جتائی ہے چاروں شنکرہ چاریوں نے کہا ہے کہ بلکل بدھائیوگ ہے رہی بات جو انہوں نے ویروت کیا ہے ہمارے دو شنکرہ چاریوں نے کہ ابھی پرتشتہ نہیں ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ مندر سکھر نہیں بنا اور پرتشتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے بغل میں ہی کانپور میں جے کے مندر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بھاگوان اس میں پدھار چکے ہیں اور کافی دنوں سے ابھی تک اس میں کاری چل رہا ایسے آپ پورے بھارت وارس میں بہت سارے مندر پائیں گے جس میں بھاگوان گربگری میں پدھارنے کے بعد مندر کا کاری چلتا رہتا ہے بھاگوان کا جو گربگری ہے وہ سمپون روپ سے تیار ہو چکا ہے بھاگوان کے لیے اس میں کوئی بھی کارشیش نہیں ہے بھاگوان اس میں بیراجمان ہو جائیں گے تو مندر کے گربگری میں کوئی بھی چھڑ چھڑ نہیں ہوگا سکھر کا کام ہوگا تو دوسرے چلن میں سکھر کا کام ہوگا اس میں دھجا روحل ہوگا اس میں سکھر کلشڑھایا جائے گا تو ایسا کئی بیرودھی ہوگے نہیں ہے رہی بات سنکرہ چار جی کا آج رام جنہمومی تیر چھے ترشت کے کوشا دیاچ سمبانیے سری گوبین دیوگیری جی مہاراج نے ان دونوں سنکرہ چاریوں کا آوہن کیا ہے کہ آپ پدھاریے اور آپ دیکھئے نرکشن کریے اور ہم کو بتائیے کہاں ساسر کے انروپ ساس کے بپریت کار ہو رہا ہے آپ ہم کو اس کو بتائیے تو ہم بسواث کرتے ہیں آسا کرتے ہیں کہ سنکرہ چار جی آئیں گے دیکھیں گے اور اس کو بتائیں گے جو سماج میں ایک اپواد پھیلا ہے کہ سنکرہ چار بیرودھ کر رہا ہے ادھرم کا کار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے پڑا چھپ ہوگا ٹھیک ہے تصویر صاف ہونی چاہیے اور جو باتیں کہیں جا رہی ہیں اس میں سچائی نہیں بہت بہت دہنے بات تمام ایمانوں کا چرچپ شریک ہونے کے لئے تو اکریش یادب کمسکم 22 تاریخ کو رام للا کے پرانپرتشتہ کارکرب میں نہیں جا رہے پورا وپکش کہیں تو اب ایک سر میں سر ملا کر کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو رام للا کی پرانپرتشتہ کارکرب میں وپکش نہیں جائے گا اب یہ لگ بھگ تصویر صاف ہو گئی اب جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ رام ورودھی چہرہ ہے یا پھر رام تو رام میں آستہ سبھی کی بستی ہے لیکن 22 تاریخ کو کچھ لوگ نہیں جانا چاہتا ہے کمسکم پرانپرتشتہ کارکرب میں اس خاص کارکرب میں فلا لیتنا ہے رکیں گے چھوٹس بریک کے لیے آپ بڑے رہیں